مشینی جلدی انسان سے زہین ہو جائے دوستو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات کہہ رہے ہیں ہنٹن 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 کون ہے ہنٹن وہی بندہ ہے جس نے اس سال فیزیکس میں جان پاپ کے ہمراہ نوبل انعام حاصل کیا اب ہنٹن کا کہنا ہے ہنٹن نے یہ بات ابھی نہیں کہی بلکہ ہنٹن نے 2023 میں کہا تھا گوگل سے استفادہ دینے کے بیٹھ ہنٹن میں کہنا تھا کہ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب مشینی انسانوں سے زیادہ تیز ہو جائے گی اب ہنٹن نے ایسا کیوں کہا تھا اس کا تو اب آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا جو بھی تھوڑی وہ جائنکاری رکھتے ہیں اے آئی کے بارے میں ان کو پتا ہوگا کہ آج کل چائر جیپری جیسی اپلیکیشنز کتنی ذہین ہو رہی ہیں اور اے آئی کس طرح سے ہماری زندگی میں مداخلت کر رہا ہے اور اب اگر ایسی پاسیبلٹی ہو گئی کہ یہ اے آئی خود ہی لرن کرنے لگا تو اس کے بیعت تو حادی ہو جائے گی اس کے بیعت تو حالات ہی ہو جائے گی کہ سمپل سی بات ہے کہ اس کا اندازہ پھر ہو ہی جائے گا کہ نہیں یہ مشینی جو ہیں یہ آرٹیفیکل انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائے گی انسانوں سے زیادہ بہتر خونشنے لگے گی اور ان کو اس سوچ اور اس لرننگ کے لئے انسانوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اب ہنٹن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہنٹن آخر کون ہے ہنٹن ایکچولی کینیڈ آئی کے ایک انیورسٹی کے پروفیسٹر ہیں جن کی ابھی عمر 76 سیئرز ہولڈ ہیں ہنٹن ایک ایسے سینلز دار ہیں جنہوں نے کچھ ایسی اپلیکیشن سیار کی تھی جو کلائمیٹ سینج، سوشل سوزر سینلز اور طبیعی شعبے میں تصاہیر پہ جائے جائے لینے کے لئے بنائے گئی تھی یہ کچھ اپلیکیشن ایسی تھی دن کو ایکچولی آرٹیفیشل انٹیر جنرز کی بلیار کرا دیا جاتا ہے اور جو ہنٹن ہے ہنٹن کو مارا جاتا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کی گارڈ فاظر ہنٹن ہنٹن ہی کا کہنا تھا کہ یہ جو مشین لرننگ ہیں یہ کچھ ایسا ہے جیسے آج سے کچھ پچاس سار سال کابل مشین ریولیشن ہوا تھا اسی ریولیشن کی طرح اے ریولیشن بھی انسانی زندگی کو پوری طرح سے تبدیل کرنے والا ہے لیکن ہنٹن خور بھی نہیں جانتے کہ آخر یہ کس حد تک انسانی زندگی کو تبدیل کرے گا اور اس کا علم بھی ہنٹن پر بھی نہیں ہوا ہے اس کی ریسرچ پر بھی کسی نے ابھی کام نہیں کیا ہے کہ آخر مشین جو لرننگ جو ہے یہ کس حد تک کامیاب ہو جائے گی اور انسانوں کا اس پر پازٹو ایفیکٹ پڑے گا یا نگیٹو ایفیکٹ پڑے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بہرحال ہنٹن ابھی نوگل پرائز تو جید چکے ہیں لیکن ان کا کام جو ہیں وہ اس لیے اتنا سراحہ گیا کہ ان کو نوگل پرائز دیا گیا اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہیں کہ ان کا جو کام تھا انہوں نے جو اپلیکیشنز ڈیولاپ کی تھی وہ اپلیکیشنز دراصل کلائیمیٹ موڈلز اور سوزر سلز اور تبی شعبے میں تصاویر کے جائزہ لینے کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی ہیں اور سائنل دار ان اپلیکیشنز کا استعمال اپنے طور پر کرتے ہیں اور ان اپلیکیشنز میں اے آئی کا بہت ہی جارہ استعمال ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ہنٹن کو اے آئی کی گارڈ فادر کا خطاب دیا گیا ہے یہاں پر میں یہ بار بھی آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ جو آج جی پیٹ یا دیگر اے آئی اپلیکیشنز کا یوز استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ہنٹن کا ہی آتھ ہے کیونکہ ہنٹن کی جو تحقیق تھی ریگارڈن نیورن نیٹورکس اسی تحقیق کے بیاس چار جی پیٹے اور دیگر اے آئی اپلیکیشنز کا کی انوینشن ہو پائی اور انہیں اس تحقیق کے باس ہی یہ اپلیکیشنز ہمارے لیے یوزفل ہو پائی اور اسی کی وجہ سے آج یہ اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں اب یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو نیورن نیٹورکس ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں دراصل نیورن نیٹورکس مصنوعی ذہارت کا ایک ایسا نظام ہے جو معلومات کا جائزہ لینے ہو اسے سکھتے میں انسانی دماغ سے مستط رکھتا ہے اور ان کے بعد ہی مصنوعی ذہارت کو تجربے سے سکھنا کا موقع ملتا ہے جیسے انسانوں کو ہوتا ہے اسی پروسس کو میں دیپ لرننگ کہا جاتا ہے اور اسی دیپ لرننگ کے سبب ہی اسی دیپ لرننگ کی پروسس کے سبب ہی چیئر جی پی ٹی اور دیگر اے سسٹمز کام کرتے ہیں اسی دیپ لرننگ کا ہی ریزلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسے ریزلٹ آتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر اے آئی ایسا کیسے پر پاتا ہے اس کے پیچھے جو تحقیق تھی بنیادی تحقیق تھی ان دیپ لیٹورکس کے بارے میں جو بنیادی تحقیق تھی اور دیپ لرننگ کا جو بنیادی سسٹم کا ایزاد کیا تھا وہ ایکٹیولی ہنٹن نے ہی کیا تھا ہنٹن کو اتنی زیادہ اہمیں دی جاتی ہیں اے آئی ٹیکنالک کے بارے میں ہم ایکٹیولی چیئر جی پی ٹی کے جو بانی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ان کا نام ہم نے بہت زیادہ سنا ہے لیکن ہنٹن کا نام اب ہائی لائٹ میں آیا ہے اب لائم لائٹ میں آیا ہے جب ہنٹن کو نوبل پرائز دیا گیا اس کے بعد ہی پتا چلا کہ دراصل چیئر جی پی کی دیکھوئے بانی نہیں بھلکہ ہنٹن ہی اے آئی کے بارڈ آدھر ہے اور اے آئی کو اتنا زیادہ اہم بنانے میں ہنٹن کا ہی سب سے زیادہ اہم رول رہا ہے ہنٹن سے ایک انٹرویو کے دورے دورہ پوچھا دیا ہے کہ کہیں ان کو اپنے کیے گئی کام پر ملال تو نہیں ہے کہیں ان کو رہنگیش تو نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے وہ انسان کے لئے خطرناف ہوگا تو انہوں نے اس کے بعد ان کے پاس بھی اس سوال کا کوئی اہم جواب نہیں تھا اس کے بعد بھی ان کے پاس اس سوال کوئی اچھا کہنسا جواب نہیں تھا بلکہ ہنٹن نے بھی کہہ دیا کہ ہاں خرشات تو ہیں ہنٹن نے بھی خرشات کا اظہار کیا کہ ہاں اے آئی کی تکنالوجی کے حوالے سے ان کو بھی خرشات لاکھ ہیں یہ تو ہم نے کی ہنٹن کی بات اب باب فیلڈ جو کی ہنٹن کے ساتھ نوبل پرائز جیتنے والے دوسرے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بھی اے آئی بھی بہت زیادہ کام کیا ہے اور ان کا جو کام ہیں وہ ایکٹیولی ڈیٹا سائنس کے حوالے سے ہیں جو باب فیلڈ ہیں باب فیلڈ نے جو ایک سسٹم تیار کیا ہے وہ سسٹم ایکٹیول میں ایک ایسا نظام بنایا رہا ہے جو انسانی دماغ سے مواصلت رکھتا ہے اور جس طرح سے انسانی دماغ کام کرتا ہے اسی طرح سے باب فیلڈ کا سسٹم بھی کام کرتا ہے دراصل باب فیلڈ جو ہیں انہوں نے جو سسٹم تیار کیا ہے اس سسٹم کے حوالے سے میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا وہ سسٹم بلکل ایسا ہی ہے جسے انسانی دماغ ہوتا ہے اس کا مرلو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی نامکمل پیٹرن ہے یا کوئی ایسا پیٹرن بارنایا ہے جہاں پر انفارمیشن برابر نہیں ہے تو وہ جو باب فیلڈ کا سسٹم ہے وہ ایسے پیٹرن کو مکمل کرتا ہے اور اس سے مماسلس رکھنے والے دوسرے پیٹرن اس کو ڈھونڈ کے پھر اس پیٹرن کو مکمل کر کے ہمارے پاس ریزلٹ کیوں کرتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے انسانی دماغ ہے تو یہ تھی ان دو سائنس داروں کے حوالے سے کچھ اہم معلومات کہ ان کو آخر نوبل پرائز کیوں لیا گیا اور ان دو سائنس داروں پر اتنا زیادہ کیوں اہم سمجھا جاتا ہے نوبل پرائز اے آئی ٹیکنالوڈی کے حوالے سے لیکن یہ بات یہاں پر بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ یہ دو جو سائنس داروں یہ بھی کافی زیادہ خرشات کا اظہار کر رہے ہیں اے آئی ٹیکنالوڈی کے حوالے سے یہ جو ایکچوالی نوبل پرائز کی کومیونٹی ہوتی ہے جو دیسائیڈ کرتے ہیں نوبل پرائز کن کو دینا ہے ان کا کہنا ہے کہ باب فیلڈ اور ہینٹر نے جو کام کیا ہے ان سے ان کی زندگی میں بہت زیادہ انقلاب آیا ہے نہ کی ان کی زندگی میں بلکہ انسانیت کی زندگی انسانیت کی زندگی انسانیت میں بہت بڑا ریولیویشن پیدا ہوا ہے اور یہ ریولیویشن آگے صحیح ہوگا یا غلط ہوگا اس کے بارے میں ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن فلحال فلحال کے لیے جو اے آئی کا ریولیویشن آیا ہے ان سے انسانوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے اب آپ کو دونوں کو اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو نوبل پرائز ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر پھوڑی انفرمیہر میں ریٹا چلوں کی نوبل پرائز کا جو انعام ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں گیرہ ملین سویڈش کرونر یا ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں وان پر سکسٹی ملین امریکی ڈالر اور یہ انعام یہ دونوں سائنٹسٹ آپس میں شیئر کریں گے ہنٹن کا ایک ایک ساتھ سٹیٹمنٹ میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہنٹن جہفری ہنٹن نے کہا تھا گوجل سے استفعہ دینے کے وقت اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس وقت کہا جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ آخر گوجل سے استفعہ کم دے رہے ہیں تو ہنٹن کا جو سٹیٹمنٹ ہے ہنٹن نے جواب میں کہا کہ کچھ خطرات کافی خوفناک ہیں یہ ہنٹن کا کہنا تھا کہ کچھ خطرات کافی خوفناک ہیں اب ہنٹن نے ایسا کیوں کہا اور ایسے کیا خطرات تھے جو گوگل سے اس مستقی ہونے پر ان خطرات ہی ان کو مجبور کر دیا فیلال تو ان خطرات کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن ضرور جیفری ہنٹن اور باب فیلڈ کے بارے کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے اے آئی کے حوالے سے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے زندگی میں اے آئی کوئی اچھا روح ہمارے لیے پلے نہیں کرنے والا اس سے شاید کچھ ایسے خطرات لاکھ ہو گئے ہیں جو ابھی عام انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہے ہیں نیویورک ٹائمز کو ایک بیجے گئے ایک اعلان میں ہنٹر نہیں کر رہا تھا کہ ان کو اپنے کیے ہوئے پر پشتا رہا ہیں یعنی کہ انہوں نے جو ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کیا ہے اے آئی کی ٹیکنالوجی کو جس طرح سے انہوں نے ایڈوانس کیا ہے ان کو شک ہے ایک تو یہی ان کو پریشانی لاکھ ہو گئی ہیں کہ شاید بہت جلد اے آئی ٹیکنالوجی جو اے آئی ہیں انسانوں کو پیچھے چھوڑ کے انسانوں سے آگے چلی جائے گی اور اتنا ہی خرشہ نہیں ہے ان کو بلکہ ہنٹر نے ایک اور خرشہ کا اظہار بھی گیا تھا ہنٹر کا کہنا تھا کہ کچھ غلط اناثر اے آئی کو برے کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ انسانیت کے لیے بڑک بڑی خضرناک اور بہت ہی زیادہ پریشان کنبات ہوگی ہنٹر سے جب پوچھا گیا کہ آخر ان پر زور دیا گئی کہ آخر وہ اپنی بات کو واضح کری کہ ان کو جو خدشات لاکھ ہیں وہ کس طرح کی خدشات لاکھ ہیں تو ہنٹر نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا بلکہ ایک نسال دی ولاد بیر پتن کی ان نے کہا کہ روسی شاہدر ولاد بیر پتن دیسا کوئی برا شخص اور راو بورٹ کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کر سکتا ہے بس اتنا کہنا تھا ہنٹر اب امیتر ویلاد بیر پتن کا نام لیا ہے لیکن ویلاد بیر پتن سے بھی زیادہ خطرناک اور بری انسان تو موجود ہے ان کے ہاتھ میں جب یہ ٹھگنالی لگ جائے گی اس وقت جب یہ ٹھگنالی انسانی ذہنوں سے بھی زیادہ آگے نکل جائے گی تو کیا ہوگا اس کا اللہ ہی حافظ ہے فرحال کے لیے ہم ایک استعمال جو کرتے ہیں اپنے لیے ویسا کرتے رہے اور اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ اچھے کے لیے کریں برائے کے لیے اے آئے کا استعمال بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے ٹھینک ویڈیو کو شیئر لائک اور سبسکرائب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو سچا ہے موسیقی